اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹ ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز آج ایک مرتب پھر ایک نئے اور بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ کے ساتھ میں آپ لوگ کے خدمت میں آذر ہوں اور آج کا جو ٹیسٹ ہے اسے کہا جاتا ہے مایو گلوبین ٹیسٹ ڈیر ویورز آج کے اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ اس اہم ٹیسٹ کے بارے میں جان سکے تو ڈیر ویورز چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں مایو گلوبین ٹیسٹ کو ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ مایو گلوبین ہے کیا مایو گلوبین بیسکلی ایک پروٹین ہے جسے اکسیجن بائنڈنگ پروٹین بھی کہا جاتا ہے اور یہ مسل میں پایا جاتا ہے کونسے مسلز میں سکلیٹل مسلز میں اور کارڈیک مسلز میں ڈیر ویورز اگر ہم اس کے فنکشن کی بات کریں کہ یہ کیا کام کرتا ہے تو بیسکلی مایو گلوبین اکسیجن کو سٹور کرتا ہے مسل میں اور اس کے علاوہ وہ مسلز جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں جس پر ورکلوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو مایو گلوبین ان مسلز کو اکسیجن کی سپلائی کرتا ہے تاکہ ان مسلز کو انرجی مل سکے اور وہ اپنا کام ٹھیک سے کر سکے ڈیر ویورز اگر ہم بات کریں کہ مایو گلوبین ٹیسٹ کی ڈیگنوسٹک ایمپورٹنس کیا ہے یہ کیوں لیبورٹریز میں اتنا اہم ہے تو ڈیر ویورز اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں مایو کارڈیل انفرکشن کا مایو کارڈیل انفرکشن کو ہارٹ اٹیک بھی کہا جاتا ہے جس میں ہرٹ کی کسی حصے کو خون اور اکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہرٹ کا جو مسل ہوتا ہے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے پیشن کو تو ڈیر ویورز یہ اتنا زبردست کارڈیک مارکر ہے کہ مایو کارڈیل انفرکشن یا ہارٹ اٹیک ہونے کے دو گھنٹے بعد ہی یہ خون میں بلند ہو جاتا ہے انکریز ہو جاتا ہے اور ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ مایو کارڈیل انفرکشن ہوا ہے اس کی دوسری جو امپورٹنس ہے مایو گلوبین ٹیسٹ کا تو اس کی مدد سے ہم اگر سکلیٹل مسل یا اگر کارڈیک مسل میں ڈیمیج ہو تو اس کا پتہ لگا سکتے ہیں اس ٹیسٹ کی مدد سے اس کے علاوہ اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں پولی مایوسائٹس کا پولی مایوسائٹس کیا ہے دیئر ویورز پولی مایوسائٹس ایک انفلامیٹری کنڈیشن ہے جس میں مسل میں انفلامیشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مسل اور مسل میں موجود جو رگے ہوتی ہیں وہ سوچ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو مسل ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اس میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے اور اکثر اوقات جسم کے دونوں طرف کے جو مسلز ہیں وہ اس میں ایفیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ٹیسٹ ہمیں پولی مایوسائٹس کے بارے میں بھی بتاتا ہے دیئر ویورز اگر اس کے نارمل لیول پر ہم بات کریں کہ بلڈ میں اس کا نارمل لیول کیا ہے تو پچیس سے لے کر بہتر نینو گرام پر میلی لیٹر تک یا پھر ایک اشاریہ اٹھائیس سے لے کر تین اشاریہ ستا سٹھ نینو مول پر لیٹر تک اس کی نارمل رینج ہوتی ہے بلڈ میں دیئر ویورز اگر سیمپل کلیکشن پر بات کریں کہ اس کے لیے ہم کون سا سیمپل لیتے ہیں مایو گلوبین ٹیسٹ کے لیے تو نارملی تین سے پانچ ایمل کا بلڈ ہم لیتے ہیں جیل ٹیوب میں یا پھر ریٹ ٹاپ ٹیوب میں سینٹری فیوج کرتے ہیں سیرم کو نکالتے ہیں اور پھر ایڈوانس مشینری جس طرح آرکیٹیکٹ کو باس یا باقی جو بائیو کمیسٹری کی ایڈوانس مشینری ہے اس پر اس ٹیسٹ کو لگایا جاتا ہے دیئر ویورز اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ وہ کون سی میڈیکل کنڈیشنز ہیں وہ کون سے حالتیں ہیں جس میں مایو گلوبین کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ہے مایو کارڈیل انفرکشن دوسرے نمبر پر ہے اگر بہت زیادہ ایکسرسائز کیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی مسلل ڈیمیج ہو جاتا ہے اور مایو گلوبین بلڈ میں انکریس ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پر ہے اگر گردے کام چھوڑ دیں فیل ہو جائیں چوتھے نمبر پر ہے اگر مسل کو انجری ہو جائے پانچوے نمبر پر ہے اگر ریبڈو مایولائسز ہو جائے ریبڈو مایولائسز بیسیکلی ڈیمیج ہو جاتا ہے سکلیٹل مسل کو جس کی وجہ سے مسل سے مایو گلوبین خون میں بہت زیادہ آ جاتا ہے اور اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے تو پیشنڈ کو جو کڈنی فیلیور ہے کڈنی اس کے کام چھوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ پولی مایوسائٹس میں اس کے علاوہ اگر ایک بندہ بہت زیادہ جل جائے کیمیکل سے یا آگ سے تو اس میں بھی مایو گلوبین کا لیول خون میں بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے اور لاسٹ نمبر میں جس میں مایو گلوبین خون میں انکریس ہوتا ہے تو وہ ہے سیلی سسٹیمک لوپس ایریتی ماتوسیز جو کہ ایک آٹو ایمیون ڈیسورڈر ہے اور اس آٹو ایمیون ڈیسورڈر میں اپنے ہی جسم کا جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ اپنے ہی جسم کے صحتمند آزا کو ٹارگٹ کرنا اور اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے تو ڈیر ویورز یہ تھی وہ کنڈیشنز جس میں مایو گلوبین کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ ڈیر ویورز فور واشنگ ایمیل ٹی ہب ویت کامران امید ہے آج کا لیکچر آپ لوگ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ